السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی میری یہ ٹپ بہت کمال ہونے والی ہے تو دیکھئے میری فل ویڈیو آج ہم تین ٹپ کے بارے میں بات کریں گے جن میں سے میری پہلی ٹپ کے بارے میں آپ کے سامنے انگریڈینز رکھ دیئے گئے ہیں پہلی ٹپ ہے رنگت نکھارنے کے لیے وہ بچیاں یا وہ خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ان کی رنگت ییلو ہے یا پھر ان کی زردی ہے ان کے چہرے پہ اور ان کی خوراک تو بالکل اچھی ہے اور ڈائیٹ میں ان کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو وہ لوگ نہ لیتی ہوں اپنی رنگ ساف کرنے کے لیے لیکن پھر بھی ان کا رنگ ساف نہیں ہے اور آج آگے آ رہا ہے شادی کا سیزن اور انہوں نے ان شادی کے سیزن میں اپنے آپ کو اچھا لگوانا ہے اور وہ اچھا لگنا چاہتی ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ وہ باقی لڑکیوں سے ڈال لگے یا پھر تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگے تو ان کے جیسی پیاری حسین لڑکیاں لگنے کے لیے آج کی میری یہ منفری ٹپ نمبر وان جو کہ بہت ہی حسان ہے یہ ٹماتر پہلے آپ نے تھوڑا سا بھون لینا ہے گرم کر لینا ہے چولے پر رکھ کے اور پھر اس ٹماتر کے دو حصے اس طرح سے کر لینے ہے اور یہ ایک لیمون ان دونوں ٹماتر اور لیمون کو ہم لوگوں نے ایک ساتھ یوز کرنا ہے اور ٹماتر لے کے اس کو تھوڑا سا کٹ کے میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی ریزلٹس آئیں گے یہ دیکھئے ہم ٹماتر کو لیں گے اس طرح سے اور رب کریں گے ٹماتر ایک سیکنڈ پہلے ہم لیمون لگائیں گے اپنے سکن پر لیمون کے آپ کو فائدے جیسے کہ پتا ہے کہ لیمون ہماری سکن کے لیے کتنا مفید اور کتنا زبرداست ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کے اوپر اس ٹماتر کا رب کریں گے یہ صبح اٹھے ساتھ اگر مو دھونا ہے تو مو دھونا آپ نے ہے اس پروسیجر کے ساتھ پہلے ٹماتر اپنے چہرے پر آپ کیجئے صبح اٹھتے ساتھ اور پھر ٹماتر لگائیں اور اس کو تقریباً پندرہ منٹ پورے پندرہ منٹ آپ لوگوں نے لگا کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد تھنڈے پانی سے واش کر لیجئے اور یہ معمول بھنا لیجئے صبح اٹھ کے لیمون اور ٹماتر کا لیپ اپنے چہرے پر لگانا ہے اور انشاءاللہ کسی قسم کی زردی کوئی سیاہی کچھ چہرے پر نظر نہیں آئے گا بلکہ آپ کی سکن بہت خوبصورت نظر آئے گی اب یہ میں نے لگا لیا ہے پندرہ منٹ کے بعد اس کا ریزلٹ اسی ویڈیو میں دکھاتی ہوں تو پندرہ منٹ کے بعد میں اپنا ہاتھ ساف کر کے آگئی ہوں اور ریزلٹ ساپ کے سامنے ہیں ابھی تو اس کا ریزلٹ آپ کو اتنا کلیر نظر نہیں آرہا ہوگا یہ دیکھئے اب میں نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا ہے اور اپنا وہ ہاتھ جس پہ میں نے پیسٹ رکھا لگایا تھا تو آپ ان دونوں میں فارق آپ کے سامنے ہیں اس پہ تھوڑی سی ریڈنس بھی آ چکی ہے اور یہ پیارا لگ رہا ہے نیٹ اور یہ مقابلے میں بہت ڈال فیل ہو رہا ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بلکل ساف سوٹری نکھری نکھری رنگت ہو تو آپ اس کو پلیس کائنڈلی اپنا معمول بنا لیں اور ان دو ٹماتر اور لیمو کا استعمال ریگولر کیجئے اور انشاءاللہ اس شادی سیزن آپ بہترین لگیں گی تو میری ٹپ نمبر ٹو اگر آپ لوگوں کا رنگ سفید ہے بغیر کسی زردی کے ہے لیکن آپ کے چہرے پر رنکلز ہیں اور اگر آپ پینتیس کی ہیں اور لگنا بیس کی چاہتی ہیں تو میری اس ٹپ کو فالو کیجئے ہم نے اس ٹپ میں یہ کرنا ہے کہ انڈا ایک لے لینا ہے اور انڈے کی زردی کو بلکل سیپریٹ کر لینا ہے انڈے کی زردی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب اس سفیدی کے اندر ہم لوگوں نے ایک چمچ اپنا شہر ڈالنا ہے اور پھر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارا چہرہ بلکل رنکل فری ہو جائے گا تو جی ہم لوگوں نے ون ٹی سپون شہر لے لیا ہے اور اب ہم اپنی زردی میں ڈال کے اس کو پھینٹ لیں گے اچھی طریقے کے ساتھ پھینٹنا ہے اور یہ ہم لوگوں نے اپنے چہرے پر پورے چہرے پر لگا لینا ہے اور جیسے ہی آپ کے چہرہ بلکل اکڑاؤ محسوس ہو تو آپ لوگوں نے اپنا موں تھنڈے پانی سے دھو لینا ہے اور انشاءاللہ یہ شادی سیزن بہت زبردست گدرے گا یہ دیکھئے یہ ہم لوگوں نے اس میں لیا پھینٹ اب کوئی چہرہ نہیں ہوگا رنکلز والا انشاءاللہ جی تو میری ٹپ نمبر تھری اب یہ جو میری ٹپ ہے یہ ہے گلاس سکین کے لیے اور ہماری سکین انشاءاللہ اس ٹپ کو فالو کرنے کے بعد اتنی زبردست اتنی گلاس لگے گی کہ ہم لوگ خود بھی حران ہو جائیں گے کہ یہ ہماری ہی اپنی ہی سکین ہے کیا تو اس ٹپ کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی جن میں سے ایک ہے چاول کا آٹا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ چاول کا آٹا میں نے پہلے سے ہی نکال لیا تھا آپ لوگوں نے تھوڑا سے چاول لے کے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے اور یہ آپ کے سامنے پاودر کی فارم میں آ جائے گا اس کے بعد 2 ٹپ سپون صرف اور صرف دودھ چاہیے ہوگا اور 1 ٹپ سپون ہنی چاہیے ہوگا اس کا ماسک بنا کے ہم اپنے چہرے پر لگائیں گے اور پھر اپنے چہرے کو واش کر لیں گے ٹھیک 10 منٹ کے بعد اور اس کو معمول بنا لی جیے گا یہ اس کے اندر ہم اب دودھ ایٹ کر لیتے ہیں جی دو 3 4 ڈالی جیے یہ میں نے اپنے ضرورت کے اکورڈنگ ڈالا ہے اور آپ لوگوں نے اکورڈنگلی ڈال لینا ہے جی اور چاول آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کتنے یوسفل ہیں سکن کے معاملے میں بالکل ہی خوشک ہے تقریباً ہو گیا 5 ٹی سپون دودھ یہ دیکھئے کتنی زبردست ٹھک کریم بزار سے ہم لوگ اتنے پیسے لگا کے کریم خرید دیتے ہیں ان سب پیسوں کی بچت اور آپ گھر میں ہی ہوگا ہر مسئلے کا حل سلطانہ آپا کے ساتھ اور آپ لوگوں نے میری اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے یہ ٹیپ ٹیپ آپ کے کام آئی ہیں تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور مجھے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پلیس شیئر بھی کیجئے اچھا یہ اب ہم لوگوں نے کریم بنا لیے اب صرف اس میں شہد رہ گیا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ڈال دیتی ہوں جی تو ون ٹی سپون شہد ہم لوگوں نے اس میں ڈال لیا ہے اور یہ ہماری کلاسی سی کریم اتنی زبردست تیار ہو گئی ہے اور یہ ہماری ٹیپ ہے کس کے لیے گلاس سکن کوریر گلاس سکن کے لیے جو ہم لوگ اتنے درماتولوجسٹ کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ ہم خوبصورت لگے شادیوں میں سب سے اچھے فنکشن میں سب سے اچھے لگے لیکن ریزلٹ ہمیں کب نظر آتے ہیں تقریباً دو دو سال کے بعد تو اس کا آپ کو انسٹینٹ ایک ہفتے کے اندر اندر شرطیا گارنٹی نظر آئے گا انشاءاللہ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ٹیپ اچھی لگی ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری فل ویڈیو واش کی